موسیقی 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 مطلب کہ چھمینے انتظار کریں گے گا انشاءاللہ لیکن جو پتہ چلا انرسرکل سے یا نواز سریف صاحب کی انرسرکل سے وہ تو یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے جو منبرز ہیں وہ ان کی طرف اسنی توجہ نہیں دے رہے جتنے کہ کوئی باہر سے آکے ان کو ملنا چاہے تو ان کو جھگلے کچھ لگا کے مل رہے ہیں آج قر Stück چلنگی آپ کو پتہ چل جائے گا چند دنوں میں یہ ساری سور کهال کلیر ہو جائے گی آپ لوگوں کی کیا سٹریٹیجی ہے جی کیوں لگ کیا سٹریٹیجی ہے کیوں لگ کیا کرے گی اپوزیشن میں بیٹھنے کے علاوہ یہ ہماری سٹریٹیجی ہے ہماری تو ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے ہماری تو پالیسی ہے ویٹ اینڈ سی اچھا جی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا ایشو جو اسیمبلی کے حلف ہوتھانے کے بعد آنا ہے وہ ہے ججلز کی ریسٹوریشن کا ٹھیک اس میں اب حکومت ہونی ہے بیپلز پارٹی کی جی اب یہ دیکھیں گے کہ اب چوزریف دخار صاحب کو کون روکے گا پولیس ان کے مادہت ہے وہ وقلہ پر کب وہ لڑی چارج کریں گے کب احزاز حیثن صاحب چیف صاحب کو لے کے سپریم کورٹ جائیں گے وہاں جا جو چیف کی کرسی میں بٹھائیں گے ٹھیک اور ہم دیکھیں گے ہم تو بیٹھ کے آرام سے کہ کون روکے گا یہاں تو بیپلز پارٹی کیونکہ ان کی حکومت ہوگی پھر ان کے لوگ جو ہیں وہ لڑی چارج کریں گے آنسو گیس سینگیں گے ٹھیک یہ بڑی ایک دلچس سیچویشن ہوگی آپ دیکھیں گے 23-24 طریقے تر کچھ نہ کچھ یہاں پہ پتہ چل جائے گا کیا ہونٹ کس کروٹ بیٹھ کر کوئی ایک نارا جنی اور بنا لیتی کیوں لیگ وہ غزل نہیں ہے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم پی دیکھیں گے چلے اب یہی کام رہ گیا اچھا یہ چوئی صاحب ابھی حکومت تو بنی نہیں ہے تو یہ آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جنسا اتحاد ہے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا یہ نہیں چل سکے گا اور آگے جنسا ان کے لیے کرائسز جنسے ہیں آپ فورسی کہہ رہے ہیں کہ کرائسز کمیگ اپ فور دیس پیپل تو یہ آپ چاہتے یہ ہیں یا آپ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ اس طرح آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو کرائسز آئے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کرائسز آ رہا ہے اور یہ اس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے نہیں نہیں ہماری خواہش تو نہیں ہے کہ کرائسز آئے مگر کرائسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل ایسے بیسک پوائنٹس ہیں آپ لے لیں جوڈیشری کی بھالی پہ پیپلز پارٹی کا موقف کچھ اور ہے ان کا کچھ اور ہے یہ فوری بھالی جاتے ہیں انہوں نے سورا سے اس کو لنگران کرنے کی کوشش کیا ہے کون چوئی صاحب سے فوری بھالی جاتے ہیں جی اتظار صاحب کی اپنی پالیسی ہے اچھا نمبر ٹو ڈاکٹر قدیر کے اوپر ان کے بالکل دونوں کا مختلف اینگلز ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو پاکستان کا پریزیڈنٹ بنانا ہے وہ کہتے ہیں ہم ان کو امریکہ کی جنسیوں کے حوالے کریں گے پھر امریکن فورسز کے بارے میں ان کا جو ایجنڈا ہے پیپلز پارٹی کا وہ یہ ہے کہ دیل اللہ امریکنس ٹو پاکستان ڈو دیر آپریشن ٹھیک جاتکہ نواز شریف صاحب اور باقی لوگ ہم لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو یہ اس بات کی خطر اجازت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک تو دیکھیں گے یہ دو دن انہی پوائنٹس کے اوپر یہ میرا خیال میں زیادہ افتدہ دن کے اندر اندر ٹھیک ہو جائیں گے سر تو یہ ٹھیک صاحب یہ جو پرائم نیسٹر کے کینڈیڈیٹ پر اتنے اختلافات کھڑے ہو گئے یہ آج خواج آفی صاحب نے بیان دینے شروع کر دیئے پھر اس کے بعد انہوں نے نیکس دے اس کو دنائے کر دیا پھر انہوں نے شام کو بولا جی کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے اور مقدوم امین فہیم کے بارے میں جو انہوں نے بیان دیئے تھے میں اس کی بات کر رہا ہوں جی کیونکہ اس کے علاوہ اتحادی لوگ آپس میں ہی اگر اس قسم کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں ابھی پنجادی میں آپ نے کہتے ہیں پرنڈ وسیع نہیں تھی پہلے کام شروع ہو گیا تو وہ اس میں کیا یہ اس طرح کب تک یہ کام چلے گئے تھی ابھی تو بڑا لانگ وے ایک ہلی پیپرس پارٹی مرکز میں حقوبت مرانے جا رہی ہے اور اسے ہی اور چاہے اس کی رہنگ پارٹی اچھا چوہ سب ایک چودی شجاعت صاحب نے ایک بیان دی ہے انہوں نے کہا جی کہ آصف علی زرداری صاحب جو باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی آصف علی زرداری is showing maturity in moving forward moving forward political affairs while نواز شریف is indulging in its party in creating atmosphere of confrontation تو زرداری صاحب کی چودی شجاعت صاحب نے تعریف کی ہے اور وہ آپ کے political rival ہیں نواز شریف صاحب ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی confrontation کی سیاست کر رہے ہیں اس پہ کوئی اس بیان کے پیچھے کوئی اور بھی وجوہات ہیں کوئی آپ لوگ plan تو نہیں کر رہے ہیں joining hands with the PPP وجات صاحب صف علی زرداری جو ان سے ہیں وہ political maturity show کر رہے ہیں whereas نواز شریف صاحب ابھی بھی he is indulging into and he is still living in that you know era اور وہ confrontation کی سیاست کر رہے ہیں بات نہیں ہو سکی ان سے اس question کا جواب نہیں لے سکے probably چودری میرے producer my producer is telling me کہ he is on the highway and that's why we've lost him اور یہ تھی آج ہمارے کچھ اہم خبریں کچھ لوگوں سے ہم نے اس کے comments لیے ہمارے comments ہم نے پھر آج کوشش کی خواجہ آسف صاحب سے بات کرنے کی لیکن ان سے رابطہ صبح سے نہیں ہو پا رہا کل بھی ہم نے کوشش کی تھی میرے جنرل ریٹائز آشد قریشی صاحب نے ایک بیان دیا جس کو ہم نے clarify کیا کچھ خبریں چھپی ہوئی تھی اخبارات میں کہ there is something going on between the party people's party نواز league and the presidency regarding deal on the restoration of judges جو کہ انہوں نے completely deny کیا اس کو اس کے علاوہ چودی وجات حسین صاحب نے ہم سے بات کی چودی وجات حسین صاحب جو ان سے ہیں انہوں نے بہت کھل کے باتیں کی انہوں نے بتایا جی کہ یہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہوتا کیا آگے اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ اتنے there are like hard times coming in اور وہ اس کو یہ government جو آنے والی government ہے وہ اس کو کیسے phase کرتی ہے کیسے tackle کرتی ہے it's like very easy to criticize other people and what he meant was کہ بڑا easy ہوتا ہے دوسروں کو criticize کرنا but once you are in the practical life and once you have to play the shots yourself how are you going to handle it یہ اب وہ دیکھیں گے thank you very much for joining me please do send me your emails i want your feedback on my program my email address is rm at businessplus.tv i repeat it you can see it on the screen as well rm at businessplus.tv thank you very much for joining me i'll see you tomorrow again same time allah hafiz and so on